بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیسر ملے کھاپلوں کے ساتھ سیر وی انڈینڈنگ زیننگ فارم مشکل پیڑ فارم سے میں آج آپ کو سیبل تھری ڈی کے اندر ایڈیا نکالنے کا اور گوگل میپ کو آن کرنے کا تقریقہ کار بتاؤں گا اور اس کے ذریعے آپ اپنا ٹاپوگرافی کسی بھی علاقے کا اور کسی بھی سوسائیڈی وغیرہ کا آپ ٹاپوگرافی مپ کیسے بنا سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتا� ہوں گا تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ گوگل پرو کو آپ اوپن کر لیں اور اوپن کرنے کے بعد اس کے آپشن کے اندر آکے شو لائٹیچوڈ لانگیچوڈ سسٹن کے اندر آپ یو ٹی ایم ٹریور سسٹم یو ٹی ایم کو اور اسی طرح اس کے یونٹس میٹرز کلومیٹر کو آپ سلیکٹ کر لیں اور سرچ باکس کے اندر آکے آپ جو بھی لوکیشن آپ کے سیٹی کی ہے آپ اس کو دسے انٹر کر کے سرچ کر دیں جس طرح میں کراچی پاکستان کے اندر کیوں کام کرنا چاہتا ہوں تو سپوز ہے اس کا میں لینڈ ایری ہے تو اس سے میں نے معلوم کرنا ہے اس ایریے کا تو اس کے لیے میں دسے پن کو آپ کلک کروں گا اور کلک کرنے کے بعد اس کے کوئی بھی دو پوائنٹس کو میں دس سلیکٹ کروں گا تو یہ آپ کے سامنے جو اوپر اس کا قبل آ رہا ہوا گا اس کے اندر اوپر آپ کا زون اور نیچے اس کی اسٹنگ کی ویلیو اور ناردنگ کی ویلیو آپ کے سامنے آ جائے گی اسی طریقے سے آپ اس کی اسٹنگ کی ویلیو کو ادھر کاپی کر کے اور اس کے ڈسکرپشن کے اندر نیچے آ ناردنگ کی ویلیو کو بھی آپ کاپی کر کے اور انچے ادھر پیسٹ کر دیں اور اوپر اس کا نیم جو بھی آپ پوائنٹ وان پوائنٹ دو جو بھی دید دینا چاہتے ہیں وہ آپ دے دیں تو یہ لیو کو آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کو سامنے اس کی ناردنگ اسٹنگ آ جائے گی اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اس طریقے سے آپ سیکنڈ پن کو بھی ڈراب کر کے اور سیم تو سیم وہ کوئی ریپیٹ پرسس آپ کر لیں ناردنگ نسٹنگ کو آپ ادھر سے کاپی کر کے اس کے دسکرپشن میں آپ پیسٹ کر دیں اور نام چینج کر دیں اس کا جو بھی ہے پوائنٹ وان اور پوائنٹ ڈو دینا چاہتے ہیں اسی طریقے سے آپ سامنے یہ ایک اپنی لینڈ را کر لیں اور کوائنٹ ایٹس آپ کو گوگل ارث کے ذریعہ آپ کو اپنی لوکیشن کے معلوم ہو جائیں گے ان کو آپ کاپی کر کے نوٹ پیٹ کے اندر کمیٹر کے اندر نوٹ پیٹ اوپن کر کے اس کے اندر آپ پیسٹ کر د ہے اس طریقے سے منیمیس کر دیں یہ نوٹ پیٹ کے اندر آپ کو پاس سیو اس کے بعد آپ سیول تھری ڈی کو آپ اوپن کر لیں جو انسٹنگ آپ کے پاس ہے سیم دو سیم پرسس کا یہ ہی ہوگا اس کے بعد لینڈ کے اندر آ جائیں کریٹ لینڈ کو آپ کلک کرنے کے بعد جو کوائنٹ آپ نے ادھر سے کپی کیے تھے گوگل ارث پرو کے ذریعے اس کی اسٹنگ کو ادھر پیسٹ کر کے کاما لگانے کے بعد اس کی نارتنگ کو سیم دو سیم پیسٹ کر کے انٹر کر دیں یہ آپ کو پاس پہلا پوائنٹ آ ج جائے گا اسی طریقے سے سیم دو سیم پوائنٹ دو کے ساتھ آپ اس کی کام پی کر رہے ہیں نارتنگ اسٹنگ کو اور کاما لگانے کے بعد پیسٹ کر دیں اور اس کو پاس دیکھیں میں زوم ایکسٹینڈ کروں گا تو یہ لینڈ میرے پاس سیم دو سیم اسی طریقے سے آ جائے گی اور اس کے کوائنٹ وغیرہ بھی اسی جو آپ نے گوگل ارث پرو کے ذریعے معلوم کیے تھے وہ آ جائیں گے اسی طریقے کے اندر آپ کو میپ آن کرنے کے لیے ایدھر سے لاغن ہونا پڑے گا اور آٹو ڈ اس کے اندر اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا پڑے گا چھوٹا سکا پروسس ہوتا ہے اس کو آپ پروسس کو کمپلیٹ کر کے اپنا میل ایڈریس کے ذریعے اپنا اکاؤنٹ آٹو کیٹ کے اندر کر لیں اور اس کا اپنا ایمیل ایڈریس اور پاسوائٹے دے کے ادھر سے آپ اس کو لاغن کریں گے یہ لاغن کیے بغیر آپ کا ادھر سے میپ آن لوڈ نہیں ہوگا اس سسٹم کے اندر تو یہ چھوٹا سکا پروسس ہوتا ہے اس کو کرنے کے بعد آپ لاغن کر لیں اس طرح آپ ڈرینگ کے اندر آ کر رائٹ کلک کر کے اس کے پرپرٹی کے اندر آ جائیں. ایڈیٹ رائی کے اندر اور ایڈر سے جو بھی لوکیشن آپ کے پاس سیریز کی ہے وہ گوگل میپ کے ذریعے. آپ کو ایڈر سے اس کا زون بھی اور اس کی سٹیم نارسنگ بھی آپ کے پاس آ جائے گی. آپ کر کے اور اپلائی کر کے اوکے کر دیں اپنی لوکیشن کے ساتھ سے. یہ دیکھیں گے آپ کے پاس جیو لوکیشن کے نام سے ایک ٹیب آ جائے گی آئنڈ کے اوپر اور ایڈر سے اسی زون کے اندر اور اسی چیز کا میپ میرے پاس اوپن ہو گیا. اسی طریقے سے اس کے سیکنڈ آپشن مصطلح کر کے آپ سٹلائٹ ویو ابھی آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں اور سیکنڈ تھرڈ آپشن اس کا ہائی ویڈ جس کے اندر آپ کو اس کے روڈز اور اس کی الائنمنٹ بھی اس کے اندر نظر آئے گی. تو یہ اس کے اندر یہ آپ دیکھیں گے وہ لائن مارے پاس لگی رہی تھی. دوسرے آپ زون میں ایکسٹینڈ کریں گے. وہ لائن آپ کا پاس سیم ٹو سیم اسی لوکیشن کے اوپر اور اسی آریا کے اندر سیم ٹو سیم آپ کا پاس آ جائے گی یا آپ کو اس کے لیے زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہوئی گی کہ آپ کو کوڈنیٹ کون سے چاہیے اس لسلے سے آپ ادھر آ کے اپنی لیئر کو سیلیک کر لیں اور پولی لینڈ کے ٹائپ کو آپ سیلیک کر کے اور جو بھی بانڈری آپ اس کی لگانا چاہتے ہیں ایریا معلوم کرنے کے لیے ادھر سے اس کی بانڈری لگا سکتے ہیں لگانے کے بعد پوری کا پورا ایریا معلوم کر سکتے ہیں آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے تو یہ اسی طریقے سے آپ یہ ورکنگ کرتے ہوئے پوری اس کی پولی لینڈ کے ذریعے اس کی بانڈری بنا لیں جو ان سب یہ ایریا آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں اسے اکوارڈنیٹ وغیرہ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو سیول ٹری ڈی کے اندر اس طریقے سے ورکنگ کرتے ہوئے بہت ہی سانی کے ساتھ آپ اپنا ایریا کسی بھی ایریا کا لینڈ ایریا یا اس کی ورث وغیرہ آپ ادھر سے لے سکتے ہیں دیکھیں یہ میرا پولی لینڈ کو ادھر درا کر دیا ہے ادھر سے میں آپ یہ لپس کی کمانڈ کی مدد سے میں نے اس کے اندر جو ابھی کوارڈنیٹس وغیرہ ہیں وہ میں اس کے اس کے اندر کر دوں گا لگا دوں گا جو بھی لوکیشن چاہیے اس کی ورث وغیرہ یا جو بھی کوارڈنیٹس مجھے اس کے چاہیے پوری اسی طریقے سے آپ کمپلیٹ ورکنگ اپنی کر سکتے ہیں اور اس کا پرینٹ وغیرہ نکال کے اور پوری اس کی ڈرینگ بنا سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کا اس کے بعد آپ میپس کو آن کا آف کر دیں گے تو یہ جسٹ آپ کے پاس آٹو گائٹ کے اندر یہ پورا کا پورا آ جائے گا آپ ادھر سے لسٹ کی کمانڈ کو انٹر کر کے ادھر سے اس کا ایریہ وغیرہ معلوم کر سکتے ہیں انیچس کے سارے کوائڈنیٹس وغیرہ بھی آ رہے ہیں آپ ان کو بھی چیک کر سکتے ہیں اور کاپی کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ اس کا سکیل بڑا یہ چھوٹا کرنے کے بعد اس کو آپ ایڈیسٹ کر دیں ہیچ کر دیں جو بھی کرنا چاہتے ہیں میں پاؤن کریں گے تو یہ میپ کے اوپر سیم دو سیم آپ کے پاس آ جائے گا ادھر سے آپ زوم ان کر کے اور اس کو سیٹ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ اس کی سنیپ لے لیں اور کرپچر کر کے اور مرڈل کے اندر سیلیک کر لیں جتنا بھی ایریہ آپ کرنا چاہتے ہیں اسی طریقے سے وہ آپ کے پاس پرینٹ کے ذریعے آ جائے گا اسی طریقے سے سپوزی میں پاس ایک سوسائٹی ہے اس کا میں اگر ٹاپو گرافیکل میپ اور لوکیشن میپ اس چنگ نارتھین کا میں بنانا آتا ہوں تو سیم دو سیم وہی طریقہ کار آپ گوگل میپ کے ذریعے اس کی لوکیشن کو آپ اس کے کو معلوم کرنے اور معلوم کرنے کے بعد آپ یہ لائنز کے ذریعے پورا اس کو آپ ٹریس کر لیں جیسے طرح ٹریسٹن ہوتی تھی پہلے زمانے میں اسی طریقے سے سیم دو سیم آپ اس پلان کو پورا ٹریس کریں اور اس کو فر جو بھی لائنز آپ جج سریعے کی بھی آپ لگانا چاہتے ہیں اور آپ اس کے لگا سکتے ہیں سینٹر لائنز لگانے کے بعد اس کے آف سیٹ وغیرہ سارا کچھ آپ اس کے اندر کمپلیٹ ویو پورے علاقے کا اور پوری اپنے سوسائیٹی کا یا جو بھی آپ پلان جدر سے بھی آپ کو پاس ٹاپو گرافی وغیرہ کرنا چاہتے ہیں اس کا ادھر سے آپ پورا کا پورا میپ بغیر سائٹ بے جائے اور ادھر سے بنا سکتے ہیں مکمل کمپلیٹ اس کے اندر کوئی فرق نہیں آتا اسی طریقے سے آپ اس کی لائنز کی کمانڈ کو آپ آف سیٹ دے کے بھی چیک کر سکتے ہیں کتنا روڈ آف سیٹ وغیرہ اس کا میڈی ہے اس کی مکمل ڈیٹیل جیسے کہ آپ پہ سامنے اوپر پلان کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہے آپ جو بھی لائنز یا جو بھی چیز آپ ڈراک کرنا چاہتے ہیں کمپلیٹ اس کے اندر اسی طریقے سے ورکنگ کرتے ہوئے آپ ڈراک کر سکتے ہیں اور اس کے وغیرہ جو کہ اوریجنل وغیرہ ہوئے اس کو آپ اس کے اندر لکھ بھی سکتے ہیں اور لکھنے کے بعد اپنا پلان ڈراک کریں اور اس کو پر جو ڈیزائنی وغیرہ یا جو بھی آپ چیز کرنا چاہتے ہیں آپ سائیڈ پہ ٹاپوگرافی سروے کیے بغیر اس طریقے سے اپنا پورا کام گھر بیٹھے اور کمپیٹر کے اندر بیٹھ کے اور پوری کمپلیٹ طریقے سے آپ اس کی مکمل ڈیزائننگ کر سکتے ہیں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے تو یہ اسی طریقے سے یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے پورا کا پورا بناتا جا رہا ہوں میں ذرا سویٹ اپ کر رہا ہوں جب بھی آپ نے کام کرنا ہو تو آپ اس کے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ اور سکون کے ساتھ ادھر کام کر سکتے ہیں آپ ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے اندر اندر یہ پورا کا پورا پلان جتنا بھی ایریا ہے جو بھی ہے وہ اس کا پورا کمپلیٹ پلان آپ نہ سکتے ہیں اور اس کی ورکنگ یہ آپ کے سامنے میں کر رہا ہوں اسی طریقے سے آپ یہ ورکنگ کرتے ہوئے اور اپنا پلان کریں اور جو بھی آپ کے پاس سیڈ پہ جائے بغیر آپ اس طریقے سے اپنا کام کر سکتے ہیں میرے چینل کے اندر مزید بھی کافی اچھی ویڈیوز موجود ہیں میرے چینل کا وزر کیجئے اور جو بھی آپ کو ویڈیو پسند آئے اس کو آپ دیکھیں اور اس کے اندر کافی اور چیزیں ہیں اسی طریقے سے اس کے کارنرز کو آپ لیٹ کی کمانڈ لے کے جو بھی ریڈیوز آپ کے سامنے ادھر نظر آ رہا ہے آپ کو اس کے ساپ سے ایڈیسٹ کر دیں فائیو کا ٹین کا ایف کی کمانڈ لے کے اور ریڈیس کو آپ انٹر کر دیں اور یہ آپ کے سامنے اسی طرح اس کی گلائیاں اور آٹومیٹکلی ایدھر سے ایڈیسٹ ہوتی جائیں گی جہدر آپ کے پاس ایڈیسٹمنٹ اس کی نہیں آ رہی اس کو آپ مینویل تو اس کی ویلیو کو کم یا زیادہ کر کے بھی اس کو ایڈیسٹ کر سکتے ہیں آپ اس طرح ہم ورکنگ کریں گے ساری تو یہ آپ کے سامنے پورا کا پورا ایکزیکٹ پلان جو کہ آپ کو سامنے پورا ویو کے اندر نظر آ رہا ہے سیم تو سیم یہی چیز آپ پوری آٹوکائٹ کے اندر بنا سکیں گے اور اس میں آپ کے پاس اس چیز کا فائدہ ہوئے گا کہ یہ آپ کو سیڈ پہ جائے بغیر اور پورا کا پورا پلان آپ بہت شارٹ ٹائم میں بنا سکتے ہیں آپ اگر ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ایڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے یہ میں آپ کے سامنے ورکنگ کرتا جا رہا ہوں اس کی پوری کی پوری بہت کافی سویلڈ میں میں یہ اس کی کر رہا ہوں ورکنگ جسٹ آپ کو دکھانے کے لیے کہ آپ اس طریقے سے پورا روڈز کا پلان یا جو بھی اس کے پلانز وغیرہ ہیں وہ سارے آپ بنا سکتے ہیں اسی طریقے میں سیم ٹو سیم پورا اس کے فیچرز اور کمپلیٹ اس کی پلانٹنگ وغیرہ آپ اس کے اندر بہت ہی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں تریقے کے ذریعے آپ دنیا میں کسی بھی جگہ کسی بھی آریے کا آپ گوگل آرٹس کے ذریعے اس کی لوکیشن کو آپ انٹر کر کے اسے کوائرنیٹ معلوم کریں اور کوائرنیٹ معلوم کرنے کے بعد آپ سبل تھری ڈی کے اندر آ کے اس طریقے سے آپ اس لائنز یا پوائنٹس کو آپ ڈراغ کر لیں اور ڈراغ کرنے کے بعد آپ آپ اپنا آٹوکائٹ کے اندر اپنا میل ایڈرس دینے کے بعد اپنا اکاونٹ ضرور کریں اور کرنے کے بعد اس اس کو سبل تھری ڈی کے اندر ہیں اور لاغ ان کرنے کا طریقہ میں پیچھے آپ کو بتا چکا ہوں ویڈیو کے سچارٹ کے اندر اس طریقے سے آپ اس چارٹ لاغ ان کرنے کے بعد یہ میپ آپ کے پاس سبل تھری ڈی کے اندر اوپن ہو جائے گا اور اس کے اندر پورا سیم تو سیم آپ کے سامنے پوری پکچرز آ جائے گی اور اس کے جو فیچرز وغیرہ جو بھی آپ بنانا چاہتے ہیں complete بہت بڑے ریزے کی بھی بنانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے پاس ادھر سے اس کا پورا کا پورا ڈیزائن سارا بن جائے گئی ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کے روڈز اور اس کے پلان ایلیویشن کو کر دی ہیں ادھر سے میں نے اس کا میپ کو آف کر دیا تو یہ آپ کے سامنے پوری اس کی الانیمنٹ ادھر سامنے آگئی ہے آپ اس کے ادھر سے کوارڈنیٹس وغیرہ جو بھی پورشن کے کوارڈنیٹس ہیں یا جو بھی اس کی جو چیزیں چھوٹی ملٹا ادھر فرق ہے گا اس کو آپ ادھر سے پورا ایگزیکٹ کر سکتے ہیں اس کے کوارڈنیٹ معلوم کر سکتے ہیں اور اس کی پوری ڈیمینشنز لیندھ اور ورث وغیرہ آپ اس کی معلوم کر سکتے ہیں اس کا ایریا ان پلارس کا اور سارا کچھ آپ ادھر اپنے پاس کمپیوٹر کے اندر بیٹھ کے ہی پورا پورا ادھر سے کلیر کر سکتے ہیں جسے ادھر سے اس کی ڈیمینشنز وغیرہ جو جس جس منتق بھی آپ چیک کرنا چاہتے ہیں وہ سیم تو سیم آپ کے پاس بالکل ایگزیکٹ آئے گی اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے یہ دیکھیں یہ آپ کو سامنے میں نے دو قسم کی ویڈیوز بنائی ہیں ایک لینڈ ایریے کی کہ آپ اس کے اندر اس لینڈ ایریے کی کوارڈنیٹ اور اس کا ایریہ کیسے معلوم کر سکتے ہیں اور دوسرے نمبر کو پر پوری میں نے آپ کو پاس ٹاپوگرافیکل میپ اس کا بنایا گا کوئی بھی سوسائٹی یا کوئی بھی ایریہ علاقے کا آپ بنانا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے بنا سکتے ہیں پورا کا پورا آپ کو اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اسی طریقے سے آپ ورکن کرتے ہوئے اپنا کمپلیٹ پلان ڈا کر سکتے ہیں اللہ حافظ